موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آم ٹی وی آج ہم جو پروگرام کرنے لگے ہیں وہ ایک پچھلے پروگرام کا سیکنڈ پارٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ دن پہلے محترم جناب منیر حسین دگل صاحب کے ساتھ سیلز کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور آج بھی ہم سیلز کے شعبے کو ہی دیکھیں گے اور اسی پہ بات کریں گے تو آج ہمارے ساتھ منیر حسین دگل صاحب موجود ہیں آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں سارا ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید اور آج بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ سیلز کے اوپر ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھنے کے بعد پروگرام کریں گے اور آپ کو موجود ہیں جو سید کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے میں یہ پروگرام ان کو مدد دے گا تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سید کے حوالے سے آپ نے کچھ چیزیں مینشن کی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک ابتدائی چند الفاظ سیلز کے بارے میں ادا کریں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھیں گے جی جیسا کہ ہم نے پریویس پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ سیلز والے لکی پیپل بھی ہیں یہ اپر ہینڈ ان کو ہوتا ہے اور وہ ارننگ ہینڈز بھی ہوتی ہیں کمپنیز کے لیے کیونکہ جو انہیں سیلز کلوز کرنی ہیں اسی سے جو ریوی نیوز جو پروکٹی بھی جانی ہیں اسی کے ساتھ سب کو اس کا حصہ ملنا ہے جسے ان کے امپلوائنٹ ہیں انویسٹرز ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں اس لیے سیلز پروسس یا سیلز ٹیم کا بہت سا ٹرانگ ہونا ہر وقت بہت ضروری ہے ادھرویز وہ پروفٹی بلیٹی وہ مارچنز جو وہ پلان کرتے ہیں ٹارگٹس بناتے ہیں وہ چیز کرنا وہ بہت مشکل ہوتے ہیں بالکل صحیح تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا میرا جو آج کا پروگرام ہے وہ بھی سیلز کے اوپر ہے سیل کلوزنگ پراسس کے اوپر اور اس میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیل کلوزنگ پراسس میں جو سیلز مین ہے اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہونا چاہیے اور اگر وہ کم ہے تو ہم اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں جی بکل کانفیڈنس لیول جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے سیلز کلوز کرنے کے لیے کیونکہ اگر سیل منٹ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا تو وہ سیل کلوز کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اب کانفیڈنس آتا کیسے ہے کسی بھی انسان کے اندر کسی سیلز پرسن کے اندر اس کا بقیدہ ایک پروسس ہے چیدہ چیدہ ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیل کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جو بندہ جو سیل کرنا جا رہا ہے اگر اس پروڈکٹ کے اوپر اس کی گریپ ہے نالچ ہے تو وہ کانفیڈنٹ آٹومٹیکلی اس کے اندر آ جائے گا اگر اس کو پتا ہے کہ میں جس پروسس کے لیے جان گیا ہوں کلائنٹ کو ملا ہوں میں اس کے بارے میں ساری چیزیں جانتا ہوں تو انشاءاللہ میں بہترین انفرمیشن کلائنٹ کو دے سکوں گا اب کچھ فیزیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں وہ بھی ایک سیل بین کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے اس کا نیٹ اور کلین ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس نے بہت مہنکا کوئی پہنا ہوا پہنا ہوا ہو بس جیسا بھی ہے وہ ساف سترہ ہو پرزینٹیبل ہو اچھا ہو اس کے جوتے بہترین پالش ہوئے ہوئے ہوں اور اگر وہ آپ جیسے بالوں والا ہے تو اس کے بہترین بال بھی قوم ہونے چاہیے اگر میرے جیسا ہے تو بیار کنگی یہ بھی گزارہ چل جاتا ہوتا تو وہ جب کسی کلائنٹ کے سامنے جا کے بیٹھے تو کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ نظر آ رہی ہو جس پہ وہ اندر ہی اندر اس کو چھپانا چاہ رہا ہو اور اس کے کانفیڈنس کو وہ لوس کرتی ہو اچھا بہت سارے معاملات کے اندر لوگ اپنے آپ کو اگلے بندے سے سٹیپ ڈاؤن سمجھ رہے ہوتے ہیں کم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس کے کانفیڈنس کو شیکی کرتا ہے جب آپ کسی سیل کلوزنگ پروشنٹ کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ اس سے کچھ لینے نہیں جا رہے ہیں آپ کچھ دینے جا رہے ہیں جب آپ کا ایٹیچوٹ یہ ہوگا تو پھر آپ اس کو لوس بھی نہیں بچائیں گے اس کو فیدہ دیں گے اور اپنی کمپنی کو بھی فیدہ لامحل آپ دیں گے اور ون ون سیچوئیشن بنے گی جو ون ون سیچوئیشن سیلز پرسن کے لیے ہوتی ہے یہ اس کے کانفیڈنس کو بوست کرتی ہے ہاں کسی نہ کسی محلے کے اندر اگر وہ کوئی آگے ایسا شاتر آدمی بیٹھا ہے یا اس کو آ دکھیں اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ بنایا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اپنا بیک گرونڈ بھی سیلز سے ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ ایسے شرارتاً آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ کلتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اس کو روکنا بھی آنا چاہیے کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پر اوبر ٹاک کر رہا ہے اوبر سمارٹ بن رہا ہے تو پھر یہ تقنیک سیلز پرسن کے پاس ہو کہ وہ اس کو آپ اگر اجازت دیں تو میں رونگ وائڈ ہے جو عام طور پر میں یوز نہیں کرتا لیکن وہ اس وقت کرنا بہت ضروری ہے کہ شرٹ اپ کال ہوتی ہے کہ وہاں اس کو بتائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں ایسے نہیں جیسے میں نے کہا ہے بلکہ حکمت برسیرت کے ساتھ تاکہ وہ اس کو پتا چل جائے کہ جو بات اس نے کہی ہے جو ٹیسٹر اس نے آپ کو لگایا ہے اس سے آپ کا کانفیڈنس لوس نہیں ہونے والا آپ ایک کانفیڈنٹ آج کی ہے تو جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ اس کی کوئیسٹنز آنسر کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دیتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں جو پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی نیگٹیو چیز بھی اگر اس کے اندر ہے تو اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں آپ تو آپ کانفیڈنٹ ہیں اب بہت سارے معاملات کے اندر لوگ اس کو انڈر ایسٹی میٹ کر جاتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنی پریکٹیکل لائف کی ایکزیمپلز دیا کرتا ہوں میں نے ایم بی اے میں پڑھتے ہوئے شروع شروع میں نائنٹی سیکس نائنٹی سیون کی بات ہے کہ دو سال ٹیوٹر کے ساتھ بھی جاؤ بھی سیلز میں تو میں جو سب سے پہلی سیل کالز کے اوپر گیا تو وہ بلکل مفعوظ ہے میرے ذہن کے اندر کہ لیورٹی راؤنڈ اپورڈ کے ساتھ ای ای پی ایک بلڈنگ ہے انجننگ کی بہت مشہور وہاں کی جی ایم کے ساتھ جو کہ میں اس وقت ایج میں کوئی بائیس تائیس سال کا تھا اور وہ صاحب کوئی ففٹی سیون ففٹی ایٹی ایس کے تھے تو میں جب وہاں جیلز کال پہ گیا تو مجھے ان صاحب نے سب سے پہلا کوئیسیاں یہ کیا کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو میں نے فوراں جو میری ایگزیکٹ ایج تھی اس وقت بائیس تائیس سال میں میں نے وہ بتا دی ان کو لیکن وہ انسان بہت اچھے تھے بہت زبردستے میں نے وہ ایسی چیز ان سے لائف ٹائم نرم کی اور اس سے میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ان کو فائدہ ہوا ان نے کہا بیٹا دیکھو آپ جو پرودیکٹ مجھے بیچنے کے لیے آ رہے ہیں اس کی اس وقت چھ لاکھ سے آٹھ لاکھ روپیات کی اور میں ایکسپیرینس آدمی ہوں میرے سامنے اگر کوئی ایج کا بندہ بیٹھا ہوگا اور میں اس میں definitely محسوس کروں گا کہ شاید میرے سامنے کوئی مچے اور آدمی نہیں ہے ڈیل بڑی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ کوئی پرابلم آجائے یہ ہینڈل نہ کر سکتے ہیں تو میرے لیے ایک لگنے کی بات تھی میں نے question کیا میں نے کہا سر پھر کیا مجھے جوڑ بولنا چاہئے جو میری ایج ہے مجھے تو یہی بتانی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ جیسرا سے bluntly آپ نے 22-23 years کہا آپ کو اس کو حکمت بصیرت سے پرزینٹ کرنا ہے یہ بات کو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو اگر بہت ضروری ہے جھوٹ بولنا تو بہت ضروری نہیں ہے لیکن وہ reflection جو آپ سے لیتا ہے وہ confident ہو کیونکہ اس کا confident آپ کے اوپر ہونا client کا بہت ضروری ہے otherwise وہ transaction آپ کے ساتھ اتنی heavy transaction کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگی آج بھی میں یہ tool اپنے business میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں big ticket business دیکھتا ہوں جو کموں پیش 2-3 crore سے لے کے 15-20 crore روپے کی ایک transaction کا volume ہوتا ہے تو میں اس level کی business man کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں اور میں نے کبھی ان کو یہ محسوس نہیں انہیں دیا کہ وہ صاحب اتنے بڑے صاحب ہیں جو 10-15-20 crore کی گاڑی لے رہے ہیں اور میں شاید اس level پہ نہیں ہوں الحمدللہ رب العالمین وہ آج سے کموں پیش 25 سال پہلے کی ان کی بتائی ہوئی بات اللہ ان کو اس کا جزاد ہے میرے کام آج بھی آتی ہے کہ میں ان کے ساتھ الحمدللہ بالکل same wavelength پہ at par ہو کے بات کرتا ہوں اچھا ہمارے کام کے اندر ایک اور کام بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کام بھی ہے اور پیسہ لینا بھی ہے تو جب پیسہ لینا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ بڑے اپے سے باہر ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے ساتھ at par ہونا same wavelength پہ آنا اپنا confidence بہانا کہ آپ بڑے سا آدھ نہیں ہیں میں بھی آپ جیسا ہوں یہ بہت ضروری ہے کوئی بھی سیل لوز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اکہ دوکہ یہ نہیں کہ ہر سیل کے اندر ہر دیل کے اندر آپ کی یہ تو ایسی سیچویشن جہاں پہ آپ کی سیل بگڑ رہی ہو اور آپ کا confidence اس کی وجہ سے لوز ہو رہا ہو وہاں آپ کو confident ہونا ہے کیونکہ اگر آپ confidence نہیں ہوتے کوئی point ہے آپ کا ایسا جس کی وجہ سے آپ کا confidence down ہو رہا ہے تو آپ اس کو بحال کیجی اسی وقت اور یہ وہ game ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی طرح سے highlight نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر آپ نے confidence lose کیا تو آپ جو کرنے گئے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی transaction involve ہے اور جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ بھام پہ گیا اس بات کو کہ آپ confidence نہیں ہیں اس کو وہ سیل آپ کے ساتھ close کرنا بہت مشکل ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ نے انتہائی بہترین طریقے سے اس question کو sum up کیا اور confidence کی کتنی importance ہے اس سے بھی آگاہ کیا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ politician وکیل استاد اور salesman ایسے شبے ہیں کہ اگر یہ نہ بولیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نالائق ہیں تو آپ کتنا اس کو پاس کرتے ہیں کہ ایک جو salesman ہے خاص طور پر اس کو کتنا بولنا چاہیے کیا واقعتاً اسے ضرورت سے زیادہ بولنا چاہیے یا اس کی کوئی limits ہیں کہاں barriers آپ لگائیں گے اچھا ویسے تو بولنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے انسان جب بولتا ہے تو وہ اپنا message code کرتا ہے جس کو سننے والا decode کرتا ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اپنا message code کرتا ہے تو decoding decoding کا process ہے جو ہونا بھی ضروری ہے لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو sales سے specially related لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بولنے کی speed ہوتی ہے لگاتار مسلسل اور ایک rhythm کے ساتھ کہ اگلے کی بات بھی پوری نئے ہوئی ہوتی اور وہ پھر ایک اور بات داگ دیتے ہیں پھر اور سوال آجاتا ہے پھر اور بات آجاتی ہے انہی کہ اگلے کو سمجھ نہیں آنے دینی میں صرف گھوم گھما کے اپنا product کسی طرح سے sale ہو جائے میں execute کر لوں اس کو تو ایسا ہو بھی جاتا ہے جو شاتر لوگ ہوتے ہیں وہ اکہ دکھا بار اپنے product کو بہت زیادہ بول کے بیچ بھی جاتے ہیں اگر کوئی ایسا واقعی مسہوم انسان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو اس چیز کو انڈیسٹینڈ نہیں کرتا تو اس کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے لیکن ایسی باتوں کے اندر اکثر fraud ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے اور loss پر چانے والی transaction ہوتی ہے اور one time transaction ہوتی ہے بولنا تو بہت ضروری ہے لیکن ایک نسبت تناسب کے ساتھ اسطح سے بولے کہ اگلے بندے کو اس کی بات سمجھ آجائے کہ اس کی decision making آسان بولے بغیر بھی possible نہیں ہے لیکن نفے تپے بولنا بہت ضروری ہے جی بہت بہت شکریہ یہ بولنے کی حد تک تو آپ نے بڑی خوصورت بات کی کہ اسے نفہ طلا بولنا چاہیے سننے کی حد تک جو ہے اس کی capabilities کیا ہونی چاہیے اور اس کی limits کیا ہونی چاہیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو چون کہ جو بزنس اس کے experience بہت زیادہ ہوتا ہے سیز man کا experience نسبتا کم ہوتا ہے young لڑکے ہیں ابھی کیریئر کا آغاز کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی بات کتنی سننی ہے وہ بزنس man ہے وہ بولے جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ایسا scenario create کر دیتا ہے جس میں اصل بات جو بیچ اچھا کبھی کبھر اللہ کی جو nature ہے انسانی تخلیق پر ہی انسان اگر ظہر کرے تو یہ بات سمجھنا ان کی سلی یہ بڑی آسان ہوتی ہے کہ اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے اور سننے کے لیے دو کان دی ہیں سننے کی importance جو ہے وہ زیادہ ہے اور بولنے کی importance اسی نسبت کے ساتھ کم ہے لیکن عام طور پہ جو میں اپنے training sessions کے اندر اپنے دوست حباب کو اپنے colleagues کو چیز بتاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ جو بول رہا ہوتا انسان وہ اپنے question کے اندر آپ answer بتا رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو صرف hearing نہ کر رہے ہوں سن رہے ہوں سن 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 جب انسان کسی سوال کو سن 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 گوھر کر صرف hearing process نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ mostly اس کے اندر جواب بھی اس کو مل جاتا ہے یعنی جو سوال کرنے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ حیثہ جواب کا اس کو دے دیتا ہے اور اگر ہم دھیان سے اس کی بات سنے نہیں اور بیٹ میں ٹوک دیں یا آدھی بات ہو جائے یا بات کرنے والا چیز بات بات ایسے کرتا ہے کہ فرز کریں کہ ٹین ورڈ ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کے اور جو آخری والا ٹین ورڈ ہے اس کی اوپر بات سمجھ آنا ہوتا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے اور وہ جواب اس کو غلط دے جاتا ہے جلدی سے دے جاتا ہے انسانی نیچر ہے ایک زدار آدمی ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں بڑے دھیان کے ساتھ اور بلکل اسی طرح سے جو سننے والے سائٹ پہ بیٹھا ہے وہ واقع تن اس کو ریسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے اور جب بات بھی پوری سمجھ آ جائے اور اس وہ بھی بات سنانا کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہ بولنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کبھی کبار کوئی بات بول جانے سے نقصان ساتھ ہے مثال کی طور پہ میں ایک 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 بہت ظالم بادشاہ آتے ہیں اور وہ بڑا ظلم کرتے ہیں رہایہ کے اوپر اور رہایہ میں بڑی اور باغی کے لیے سزا یہ تجویز ہوتی ہے کہ اس کو فانسی دے دیتا ہے جب وہ فانسی کے تختدار پر لٹکایا جاتا ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہی جٹکہ لگتا ہے رسی ٹوٹ جاتی اب اس کے بارے میں تب جنگوں کے حصول بھی ایسے ہوتے تھے کہ اگر اس طرح کی سیچوشن کے اندر فانسی اناؤسو بھی تو اس کو اس کے فیور میں شگون سمجھا جاتا ہے اور اس کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس کی رسی ٹوٹی تھی تو وہ فانسی جس کی اناؤنس تھی وہ بچ سکتا تھا لیکن جو ہی رسی ٹوٹی تو زمین پہ گیرا اس کو ہلکی پل کی کوئی جوت آئی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا رشیہ والے تو سہی طرح سے رسی بھی نہیں منا سکتے یہ جو فانسی لگانے والا تھا اس نے سن لیا اب اصول کے مطابق اس نے جا کے بادشاہ السلام کو بتانا تھا جو اس نے کیا بھی کہ بادشاہ السلام امت کیا آپ کی حکم کے مطابق فانسی ایگزیکیوٹ کرنی تھی جو ہم نے کر دی لیکن جائیں ٹائم پر جھٹکے کے بچہ رسی ٹوٹی اور وہ بکر سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ موت سے بچ گیا تو یہ بات سناتے ہوئے جو اپنا پیپر تھا وہ بادشاہ السلام کی طرف سائن کرنے کے لئے بڑھا رہا تھا اور بادشاہ السلام اس کو اس وقت سائن کرنے ہی والے تھے تو ان کے ذہن میں بات آگی تو بھئی جب وہ بچ گیا تو اس نے کچھ کہا تو اس نے کہا ہاں کہا تو سا اس نے اس نے کہا رشیہ والے تو صحیح رسیو نہیں بنا سکتے اس نے کہا ٹھیک ہے اب ہم رسی صحیح بنائیں گے اور اس کو پانسی دے کے دخائیں گے تو گویا اس کا ایک لفظ بولنا اس کی موت ٹل سکتی تھی وہ موت کا سبب بن جاتا تو سننا کام کی بات اور آرانسٹر کرنا بولنا کام کی بات اور ٹائممنگ کے حساب سے یہ اس کے لیے یہ نسبت تناسب ہے بولنے کہ اگر اس نے نسبت تناسب سے بولنا ہے اس کو اس کا آنسٹر کرنا آسان بہت شکریہ جی ونس اگین ناظرین ہمارے ساتھ منیر حسین دگل صاحب ہیں اگر آپ ان سے سیلز پر یا کوئی اور سیکٹر کو یہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں سکرین پہ ان کا فون نمبر بھی ظاہر ہو رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کی صورت میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے اس کو ریپلائی کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کی جو ٹریننگ ہیں کارپوریٹ سیکٹر ویجویل بیسز پہ یا کمپنی بیسز پہ ان کے ساتھ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ان سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی سر نیکس سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکس سوال جو ہے وہ میرا سیل کلوزنگ پراسس کے تو ایسی صورتح حال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے فسکلی جو کمٹمیٹ ہے یہ سیل کلوزنگ پراسس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ایک سیل ہے اس کو کلوز کیا ہے اور سے کہ اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہونی ہے اور آپ نے ان کو یہ کہا کہ میں یہ آٹھ دن کے اندر اس کی ڈیلیوری کر دوں گا تو اس کے اندر آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں deadline of deadline کہ اگر وہ کام جو ہے 5 working days ایک ہفتے کے اندر اور ایک ہفتے کے اپ کمیٹ منٹ دے کے آ رکھے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کام تین دن کے اندر بڑے آرام سے ہو سکتا ہے تو جب دو دن گزر جائیں تو پھر آپ اس کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ بھائی اگر تین دن کے اندر میں نے اس کو کام نہ کیا تو یہ time ley execute نہیں ہوگا اور یاد رہے کہ یہ sales والوں کے لیے commitment کو honor کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے جو بھی آپ کی activity ہے جو بھی آپ نے delivery دینی ہے اس کو جب commitment کریں تو تھوڑا سا margin رکھ تا کہ آپ under committed ہوں over deliver ہوں اس کے opposite کیا کام تو actually ہونا تھا تین دن کے اندر آپ کو صحیح تھا کہ پانچ دن کا ٹائم رکھ تا کہ easily تین دن میں اس کی execution ہو جاتی لیکن آپ نے اس کو کہا جی ایک دو دنوں کے اندر کام ہو جائے یہ dialogue ہمارے پاکستان میں بڑا بولا جاتا ہے جلدی ہی ایک دو دنوں میں تھوڑے ہی دیر یہ دو تین dialogue ایسے ہیں جو future relation آپ کا تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ numerical figure کا خیال لگ ایسی wake قسم کی state میں نہ دیجئے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو بھی commitment ہے اس کو honor کرنا time expect کر لے یہ اس نے کہا ایک دنوں کے اندر ہی میں آپ کا کام کر دوں گا تو یادے دن کے اندر بھی کر سکتا تھا تو ایک دن میں ہو ہی جائے گا اب آپ کو عادت ہے ہفتے کے اندر کام کرنے کی اور کام تھا تین دن کا commitment آپ کر رہا ایک میس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے ہماری sales process کے اندر maximum کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہو وہ ایک straight part کے اوپر کام ہو اس کے اندر میس کی ریمیڈیز ہیں دیکھ سر بات یہ کہ انسان آخر انسان ہے اس کے ساتھ خوشی غمی پرابلم ٹینشن صحت والے معاملات یا بہت سارے مسائل ایسے آ سکتے ہیں جس کو ہونی انہونی کی الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی امرجنس آگئی ہے اور آپ اس کے اوپر اپنا ڈیو ٹائم دے نہیں سکے اور وہ خود سکھ ہو نہیں سکا تو بجائے اس کے اوپر فالس کمیٹمنٹ پردر کرنے کے آپ فوراً اپنے کلائنٹ کو لوپ ملی جیے اور اس کو ٹرو پکچر دے دی جیے اگر آپ ایک آدھی بار آپ کی کمیٹمنٹ تبھی کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں ایسا پریکٹیکل ہوتا نہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہم کور سٹوریز ڈالتے ہم پھر پھر اس کے اوپر ایسی کمیٹمنٹ آنے لگتی ہے جس کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے تو اس ایریٹیشن کے اندر ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے آپ ٹرانزیکشن کر جائیں لیکن کئی دور وہ ٹرانزیکشن بھی رستے میں رہ جاتی وہ کلائنٹ ہوتا ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اس کی کئی اور کمیٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے وہ پرڈکٹ جو آپ سے لینا تا ہو سکتا ہے آگے کہیں جانا ہو وہ بھی اس کو پریشر آ جاتا ہے یا اور بہت ساری پرابلم اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اگر ایک آدھی بار یہ تو ایکسیپشن ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ روٹین میں یہ چیز آ رہی ہے پھر ورکنگ رہے تھے آپ کو کوئی امرجنسی آگئی سسٹم کے ساتھ کوئی پرابلم آگئی کیونکہ اب ہمارے ہاں سب کے ہاں سسٹم پر ہوتے ہیں تو پھر ایک آدھی بار کلائن کو لیوپ میں لے کہ سر یہ ہے بجائے اس کی آپ مجھے کال کرتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا پائی ورکنگ ڈیز کا آگئی سنڈے آرہا ہے چھٹی ہے تو ہم آپ کو منڈے یا ٹیوزڈے کو ایک سے دو دن پر تک لگیں گے اور اس کے اندر یہ پرابلم ہوئی تو پرسنل ہے تو وہ بتا دیجئے سسٹم سے ریلیٹ ہے تو پھر وہ بندہ آپ سے خوش ہوگا ہوگا گیا دیکھیں جی اس کو میری فکر ہے میرے کار کرنے سے پہلے اس نے مجھے لیوپ میں لے لیا تو وہاں پر ٹرانزکشن آپ کی سینتھن ہو جائے بہت بہت شکریہ آج کا سیل کا پروگرام آپ نے دیکھا اور ناظرین اگر آپ منیر حسین دگل صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر ان کا نمبر موجود ہے اور آخری کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کریں گے بھرزی 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 چونکہ ہمارے اس میں ایفرٹ یہ ہیں کہ جو نئے لوگ سیل کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بوسٹ کرنا ان کے مورال کو بوسٹ کرنا ان کو کانفیڈنس دینا ان کو تکنیکس بتانا اور ان کو اپریشیٹ کرنا کہ بھائی یہ فیلڈ جو ہے بہترین فیلڈ ہے تو جو بھی اس فیلڈ کے ساتھ آئے اگر وہ دل لگا کے دیڑ دو سال کام کر لے تو زندگی بھر وہ اس فیلڈ کو نہیں چھولے گا ضرورت صرف اتنی ہے کہ اپنے آپ اس کے ساتھ لف کرے اس طرح سے یہ کام میں نے کرنا ہے مثال کے طور پہ مجھے دعائی دھائیاں ہوگی ہیں مجھے اکثر اپنے دو سوابی ہو کہتے ہیں کہ جی آپ اکتے تھکتے نہیں اس کام سے ہمارے تو کام نہ کریں تو آج کام نہیں کیا آج یہ اتنا کام ہو سکتا تھا آج ہمارا ہاتھ ویکنٹ چلا گیا ہے یا ہم نے اس کو صحیح طرح سے مقسمم یوٹیلائز نہیں کیا ہے تو جب وہ دو سال کی اپنے آپ کے ساتھ کمیٹ میٹ کر کے اس پروسس کو سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے آگے کے رستے جو ہیں وہ ہموار ہیں پھر اس کی جو ترقی ہے روک ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ایک میٹ کے پیپر کے اندر نمبر نہیں کاٹ سکتا اور ایک سیل والے کی پرموشن نہیں کوئی انسان روک سکتا وہ میٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے ہندر میں سے ہندر آ سکتے ہیں اگر آپ کے 10 question and every question is getting 10 marks so this is 100% possible کہ 100% marks ہیں اور سیل والے کو ایک target ملتا ہے جو کہ 100% کرنا ہوتا ہے لیکن میں اس کو سیل والا سمجھتا ہی نہیں ہوں جو 100% کریں میں اس کو سیل والا سمجھتا ہوں جو کم 130% کریں اور الحمدلللہ ہے ایک بار آپ کو سمجھانا ہے کہ 100% مطلب بھی 100% 100% کا مطلب 150% جس طرح سے کاسم علی شاہ سار وکسر فرماتے ہیں نا جی کہ درجن 13 کی دوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے ایک درزن 13 کی ہو جائے سا ہی اپنی بھی یہ 13 کی بنتی ہے تو پھر وہ نیچے نہیں آتا کیونکہ اس وقت اس کپی بلیٹیز اس کی دماغ کی اپنی دل دماغ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے آپ نے قیمتی وقت دیا ناظرین منیل حسین دوگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی باتیں سنی مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اپنے سیلز کیریئر میں بہت مدد دیں گے اس طرح کی مزید ٹرین ہوتی رہیں گی باتشیت ہوتی رہے گی لرننگ ہوتی رہے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ آن ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ ان ساری ویڈیوز سے فائدہ حاصل کرسکیں آج کے لیے اتنا ہی راجہ پاکستانی کو اجاز دیجئے اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیار رکھئے گا رب رکھا پاکستان زندہ بات موسیقی